بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایگلائے کے ساتھ میں ہوں معظم شہباز آج ہم بات کریں گے ملک ایک ایسے سیکٹر کی جس طرف ہمارے کورپرٹ سیکٹر کی انڈسٹری کی کوئی خاص توجہ نہیں ہے اب بات کر رہا ہوں انڈسٹریل ٹیسٹنگ کی کس طرح سے ڈیفرنٹ پروڈکس کی ٹیسٹنگ ان کی کوالٹی اشورنس کو بہتر کر سکتی ہے تو کوالٹی اشورنس کے باعث اگر چیزیں ہم ان کو میگا سکیل پہ بنانے سے پہلے اگر ان کی ٹیسٹنگ پہ تھوڑی سی انویسمنٹ کر لیں تو کس طرح سے ہم انٹرنیشنل ہماری جو کلائنٹل ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہے اس میں پینٹرشن کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ایون لوکل مارکٹ میں بھی اگر پروڈکس کو سیل کریں تو ہم ان کی جو ڈیوریبیلٹی ہے اس کو کیسے انشور کر سکتے ہیں ناظرین جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں یا امپورٹڈ آئیٹمز کو ہم کیوں زیادہ پریفٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اشورنس ہوئی ہوتی ہے بڑے سٹرنجنٹ پرسیجر سے گزر کے وہ پروڈکس بنی ہوتی ہیں بڑے ایس او پیس فالو کیے جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی سنگل آئیٹم جو جس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی وہ کسی ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہوتی تو اس کو اس سے وہ نکال دیتے ہیں مارکٹ میں نہیں کرتے پاکستان میں ہمارا جو سیٹ کلچر ہے اس میں انفورشنیٹلی ٹیسٹنگ کی جب بات آتی ہے تو وہ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پروڈکٹ اپروف چاہیے اور اس پہ جو اس کی شارٹ کمیگز ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کا اوورال بزنسز پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے یا ہم کالٹی شورس کو اپروف کر کے اس میں ہمارے ملک کی ایکانمی میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے ناظرین اس کی پر ہم ڈسکیشن کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں حامید لطیف صاحب آپ چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں ٹی ٹی آئی ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اس کے جو کہ پاکستان کی پرائیوٹ سیکٹر میں سب سے بڑی ٹیسٹنگ لیبارٹری ہے جو کارپیٹ سیکٹر کو انڈسٹریز کو کیٹر کرتی ہے پیٹرولیم لیدر باقی تمام چیزوں کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں مزید ہم جانیں گے حامید صاحب سے سر ویلکم ٹو دشو اسلام سر سر آپ کی فیکٹری کا میں نے ریسنٹ ویڈیٹ بھی کیا آپ نے اپنی جو لیبارٹری تھی اس کا ویڈیٹ کروایا بڑی سٹیٹ آف تی آرٹ چیز ہیں لیکن ایڈی 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 جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہماری جو نورمز ہیں اوررال وہ کیسی ہیں کیا ہم ایتھیکل بزنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیا پسنٹیج ہے جو چاہتی ہے کہ ہم قولٹی کی طرف جائیں اوررال اس مارکیٹ کے ہمیں درہا انسائٹس دو دیں الحمدل جی یہ ایڈی گوڈ اپرچونیٹی کہ آپ یہ ڈسکیشن کر رہے ہیں جنرلی انڈسٹری جو ہے وہ فوکس ہوتی ہے کہ پرڈکشن کس طرح بڑھائی جائے اور کس طرح زیادہ سے زیادہ مال ایکسپورٹ کیا جائے اب ایک زمانے تک تو یہ چیزیں ساہی چلتی تھیں اب دنیا میں تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ اور تھرڈ پارٹی یہ بہت زیادہ آگئی ہے ہر جگہ کے جو پہلے تیریفز تھے وہ کنٹرول تھے وہ دے ور تھرو ڈیوٹیز اور ٹکسیشن اب دنیا کنٹرول ہو رہی ہے تھرڈ ریگولیشن کنفرمسٹو گیون سٹینڈرڈ اور ہر بائر کے اپنا میار ہے کہ جی اس میار کی مجھے پرڈک دو کے تمہل لوں گا اب اس میار کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے ٹرڈیشنی سوچا جاتا ہے کہ جی اگر انسپیکٹرز آئیں ہیں انسپیکشن ہو رہی ہے اگر انسپیکشن میں پاس ہو گئی تو ہمارا مال is good enough but unfortunately جب ہماری پرڈکس especially our textile پرڈکس جب یہ انٹرنیشنلی ڈسپلے کی جاتی ہے شیلف کی اوپر تو اس کی جو نون کنفرمنس سامنے نظر آتی ہے اور ایک شیلف کی اوپر اگر ایک کلر ڈسپلے ہو رہا ہے and there 20 گارمنٹس 10 گارمنٹس دسپلے اور سب کی ٹون ڈیفرٹ آ رہی ہے تو that is not a very good sign and third party testing میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کی پھر سے تیسٹنگ ہو رہی ہے اور جو ویلیو پرسپشن ہے وہ that is also related to the level of تیسٹنگ we have اب ایک مہنگا بریند ریفلورین اب اب such a بریند رکوائر ریفلورین 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 اس تیسٹنگ کیلئے ہماری انڈسٹری اس طریقے سے گیرد نہیں ہے اس لئے ہمیں کانسلائی تریننگ سیشنز کروانے پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈسکیشنز کرنے پڑتے ہیں برینگ دیم تیسٹنگ لیکن سر اس میں کوئی دور آئی بات نہیں ہے کہ اگر کوالٹی شورس ہوتی ہے بیسٹ آن در ریلٹس آفر تیسٹ اور اس میں آپ اس میں کوئی امپروومنٹ لے کے آتے ہیں اگر آپ کی شورٹ کمینگز ہیں آپ اپنے پروسس کو چینج کرتے ہیں یا آپ اپنی راو میٹیرل کو چینج کرتے ہیں یا وٹیور جو بھی آپ اس کو جو بات کر رہے ہیں یونیفارمیٹی کی اگر وہ لے کے آتے ہیں تو افکورس اس میں آپ کو انسینٹیو تو ہوگا آپ کے جو بوائز انٹرنیشنل زیادہ ہوں گے اس کے باوجود ہمارا جو بزنس من ہے وہ کیوں ریلکٹنٹ ہے کہ نہیں مجھے بس جو ہے مجھے بس پاس ریلل دے رہے ہیں کیا وہ بزنس سنس کی کمی ہے لانگ ٹرم اپروچ شورٹ کم یہ ہے کیا اس میں ایک بڑا انٹرسنگ فینومنا ہے کہ جو پرڈکشن ٹیمز ہوتی ہیں اس میں سٹیبیلیٹی اس میں فوکس اس میں انڈرسٹیننگ اس میں دے ابیلیٹی ٹو چینج دے ابیلیٹی ٹو اڈاپٹ نیو ٹکنیک دے ابیلیٹی ٹو میٹ نیو اپکمن سٹینڈرڈز وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اس کی موٹیویشن نہ تو ہماری انسٹیٹیشن مل رہی ہے نہ انسٹیٹیشن گیرد ہیں کہ اپنی ٹیمز کو اتنا ٹرین کریں اتنا ایجو گیٹ کریں کہ بھئی دیکھو اس کی یہ پرسپشن ہے یہ پرسپشن انہیں میٹ کرنی ہے اب ٹیسٹنگ کیا کرتی ہے کہ ٹیسٹنگ آپ کے سامنے سارے پیرامیٹرز رکھ دیتی ہے کہ کہاں کہاں مسئلے آ رہے ہیں اب ایک اپروچ ہماری از ای نیشن کہ لیا جائے کہ ہمارے ہاں کوئی غلطی یا کمی کسی کی بتائی جائے نا تو وہ کوشش میں ہوتا ہے نہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں میرا مال تو ٹھیک ہے بڑا بڑا انٹرسٹنگ فنامینا جو آپ اسپلین کرنا چاہے میں بھی آئیٹ کرنا چاہوں وہ یہ ہوتا ہے اور آپ اس پہ اگری کریں گے گالے وہ ہوتا ہے کہ میں پردکٹ آپ پیجبائی تھی تو جوسکے رزلٹس ہیں شاید آپ نے اس کو فیل کر دی سمتھنگ یو دن می پردکٹ رائیٹ جی ہم لکھے دیں ہم ہم تو امپورٹنٹ کہ اگر ٹاپ منجمنٹ کمپنی کی پرسیو کرتی بھی ہے کہ کولٹی اور کنفارمنس ہونی چاہیے مگر جو جو میڈل لیول منجمنٹ جو فرنٹ انڈ آپ ریٹرز ہیں ڈائنگ میں فنیشنگ میں سٹیچنگ میں سوئنگ ہماری پاکستان کو دیکھا جاتا ہے is a non کمپلائنٹ کنٹری جبکہ اگر انڈویجیلی آپ دیکھیں تو we have very good products some of our products some of our production world class اور دنیا میں ٹاپ کلاس چیزیں ہماری پاکستان سے جا رہی ہیں مگر مجر مسز میں دیکھیں every factory is not like that پاکستان پاکستان آپ پاکستان جو آپ کا کمپیٹیشن دیفنیٹلی ملتائنیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ بی پاکستانی بائے پاکستانی کیا آپ سٹیج پہ آگے ہیں یا آپ اس کو دیکھا جائے تو لوٹ آوڈ پاکستان سٹیج پہ آگے ہیں یا ابھی پرسیپشن اور انڈسٹین ہی نہیں ہے تیسٹنگ میں جی تیسٹنگ دیزd ڈی سیونٹین سیونٹین پاکستان پاکستان نیشنل ایک کانسل کرتی ہے جب وہ تو انکراتیشن آپ له لیتے ہیں کسی تس میتھد کی کسی سٹینند کی۔ تو یو اٖ جوڈ نے ملدی با رلدکل Assistیم کی گئی ہے، دارانے، نہیں فشلی، دارانہ داران۔ یوں تیر کے لاتے ہیں، یہ لاتے سے قرص کین کی всегда نمر کی دیکھائی اور چیز میں دنیا ہے۔ توانگی تغ爾ار پڑھن ہوں؟ اس سال ہماری ٹیکسٹیل انڈسٹری میں بنا کم بیک کیا تو اس کم بیک کے ساتھ کیا یہ تیسٹنگ کوالیٹی شورنس دیفنیٹلی اس کا بھی دخل ہوگا ہے ٹیکس ٹیکسٹیل کا جو سیکٹر ہے اس میں تو الحمدلہ دیز بیٹر انڈرسٹیننگ وہ بیٹر انڈرسٹیننگ ہمارے منفیکچررز یا ہمارے ورکرز یا منجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ باعث برے سٹرنجنٹ ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا پروسسس نہیں ہوگا وہ پاکستان کو وہ آرڈز نہیں آئیں گے اگر ہم کمپلائی نہیں کریں گے وہ تو اب جیسے گارمنٹس جو بن رہے ہیں وہ کارسوجینک ہیں الگینک ہے ان سے کوئی اللی جیز ہو رہی ہیں ان میں تھائیلیٹس کتنے ہیں ایپیوز، اینپیوز، اینپیوز، سچ کمیکلز جنرلی ہمارے فوڈ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں برد دوس نیشنز ہر فوکسٹان کے ان کے اپیرل ان کے گھاں میں بھیجینے ہیں اب ایڈیر ایڈیس بیری امپورٹنٹ کے اس کی کمپلائینس اسی لئے کہ اس کی کمپلائینس کو کہیں بھی دنیا میں چیک ہو جائے گی اگر چیک ہو جائے گی تو وہ دسکارڈ ہو جائے گا سانا تو یہ امپورٹنٹ کہ ہماری پورا سیٹ اپ جو ہے فم تاپ تو بارٹم انکلوڈنگ دی ریگولیٹری گورنمنٹ اجنسی مست انڈرسٹیند در رول آف تھرڈ پارٹی تیسٹنگ فسیلیٹی ابھی آپ کس ٹائپ کی تیسٹنگ کر رہے ہیں کس کس ایریا میں تیسٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں الحمدہ جی متابکودira ہماری تکسٹینئل کی ہے coالت ایک تیسٹنگ گروہ تکسٹیل کرت rif چیزیٹیل کرنگ گروہ پورٹیلپر ہوئے ٹائپ آئپی زیادی اور وی عمید وی عمید اتہا راتب. ماللیشتہ کی مراگ کی ڈیا مار حال تسینٹی حically جو ریگولیٹری سٹینرڈز ہیں وہ بھی بھی سرنجنڈ ہو رہے ہیں کہ جو آپ کا وارٹر ڈیسچارج ہے وہ دارہ سے بھی فری فرم کیمکلز کے ہمارے ندی نالے جو ہیں وہ پلوٹ نہ ہو رہے ہیں اور اگر ڈائنگ میں اور انڈسٹریل اس میں دیکھیں تو کیمکلز کرومیم سکس سے لے کے سلفر سفرورک ایسیڈ ہائیڈوکلورک ایسیڈ سارا ہماری ریبرز میں ہماری ندی نالوں میں جا رہے ہیں اس پر غالباً ایک راوی کمیشن بھی بنا تھا جو ہم سارا انڈسٹریل ویسٹ راوی میں پھینک رہے ہیں لاہور میں تو وہ اس کو تھوڑا سا وائٹ کیا جائے یا اس میں بیتری لے کے آئی جائے یا اس کو فیلٹر کر کے کیا جائے جائے جی جی اس کے یہ ہے کہ اب تو بائیرز نے ریگولیٹ کر لیا کہ وہ پاکستان سے خریدیں گے ہی نہیں جب تک ایسیڈ اگر آپ انوارمنٹ کمپلائیٹ بھی نہیں ہیں تو انٹرنیشل بائیر آپ سے چیز نہیں لے گا حتی کہ آپ کی فیکٹری کے اندر جو ڈسٹ ہیں جو ایر پارٹیکلز اندر ایر ہیں وہ بھی منٹر چاہیے لائٹ کتنی ہونی چاہیے لائٹ کتنی ہونی چاہیے ان پلیس جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کام کر رہے ہیں کتنے لکس راہاں پر لائٹ ہونی چاہیے ساری قسم کی کمپلائیٹ ہے گرین ریگولیشنز تو دیکھ اور دنیا میں یہ مانٹر کی جا رہی ہیں اور اس سے بہتری بہت آ رہی ہے آہ لائف آب دی انڈسٹریل سائیکل اس ایپرووین اور کمپلائیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اردگیت کے ملک ہمارے بڑی تیزی سے کمپلائیٹ کر رہے ہیں اگر پاکستان ریلیٹیولی وی آر سٹل بہائنڈ ان آر کمپلائیٹ لیوز ہامیس صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی آئی اس کے اوپر ایک ڈیویٹ کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ سے کمپلائیٹس کو انشور کر سکتی ہے یا جو اسوسییشنز ہیں ہر انڈسٹری کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ سے لیکن وقت ہوا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک ناظرین آج کاملا جو ٹاپک ہے وہ کالٹی شورنس ٹیسٹنگ وہ کس طرح سے ہماری جو انڈسٹری ہیں ان کے پروڈکس کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق لے کے جا سکتی ہے کس طرح سے ہم ملکی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر آرڈرز پاکستان کوائنگ یا ٹیک سیل سیکٹر میں باقی سیکٹرز میں جتنی بھی پروڈکس ہم بناتے ہیں جن کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہونی چاہیے انوارمنٹ کمپلائنٹ ہونی چاہیے جو ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اس میں جانے گے کہ ابھی بھی ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلائنٹ نہیں ہیں تو کیا اس میں سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے حامد صاحب کیا گورنمنٹ اس میں کو رول پلے کر سکتی ہے کوئی لیجسلیشنز کیونکہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو انٹرس لینا پڑے گا آلیڈی کچھ انٹرس لے رہے ہیں لیکن یہ ایک سیکشن ہے جو شاید میری کم اقلی کے مطابق ابھی تک میسنگ ہے اس کے اوپر ہم نے اتنی زیادہ تو جو نہیں دی گورنمنٹ سیکٹر نے بھی what do you think جی بالکل جی this is a neglected area اور اس کو لیا جاتا ہے کہ for granted لیا ہویا ہے کہ بھئی ٹیسٹنگ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری اکانومی کو ڈویلپ کرنے میں ٹیسٹنگ پلیز ایری کی رول اگر ٹیسٹنگ جہاں پر منفیکشنگ ہو رہی ہے وہاں پر ہوئے گی انکلوز ویسینٹی تو گروت بڑی جلدی ہوئے گی جا سکتا ہے اور بار بار ٹیسٹ کر کے پروڈک لیول کو بڑھایا جا سکتا ہے امپروف کیا جا سکتا ہے اور باہر کانفرنس بھی بڑھتا ہے جب ان کو پتا چلے کہ جی اسی علاقے میں نیشنل انسٹیٹوشنز ہیں نیشنل آگنیزیشنز ہیں جو ٹیسٹنگ پروائیٹ کر رہے ہیں اگر کلچر دیکھا جائے تو فیسلیٹی گورنمنٹ کی طرف سے اس میں فیسلیٹیشن نہیں ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ماشاءاللہ بات تو ہو رہی ہے اور اس سیکٹر پر بھی دیکھا جائے دیکھیں تیسٹنگ is the catalyst to the growth of industry ابھی ایک بائر جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں we've been working with them since 97-98 today they are the largest buyers out of Pakistan okay our laboratory has played a key role in the growth of that buyer in this country ان کے top executives یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے turnaround time ملا تو ہم یہاں پہ پہنچیں so likewise the government needs to facilitate the testing sector impute duties ہیں restrictions ہیں اور جو سیمپلز جو reference samples ہوتے ہیں standards ہوتے ہیں chemical testing میں ان کی امپورٹ is very difficult اور بہت ساری تیسٹنگ ہیں جو ان کی is hazardous ہوتی ہیں ان کو پاکستان میں لے کے آنا بڑا مشکل ہے ان کیا پہنچ我們фل تیسٹ نہیں Major پاکستان میں مینٹینینس بغیرہ نہ ملتی چی پرموشن اپ متے سارے سکٹر sama ے آپ کی فرمسٹ گل سیاکٹرز نектار سیاکٹرز Și ملسٹ یا آفٹ کی مکومش کی traitor پہ سیستانیو تیولری م اللہ پرہمسٹ آ tandem اس پر امریکن ایف ڈی ای تو اب تیسٹنگ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے فسیلٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان امپورٹ اف ایکوپمنٹ ان جنرلی اسوسیییشنز اور گورنمنٹ کا رجانیہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک نئی لبارٹری لگانے جا رہے ہیں جب پبلک سیکٹر لبارٹریز آتی ہیں ایکوپرز تو آ جاتی ہیں اور بندے بھی کان سے آئے گی اور بندے بھی حیر ہو جاتی ہیں اور وہ چند ماہ کے لیے وہ سسٹم چلتا ہے پٹ آفٹر ایفیو منٹ اس کی منٹیننس اس کی کیلیبریشن ان کے ریزلٹس دیکھیں پھر وہ سادہ جس سے ہم سارے اسٹمال کرتے ہیں سلینگ میں پھر تو پھر سرکار کا مال ہے پھر اس کی کون پر با کرے گا پرائیوٹ میں یو آ دیر آپ کے انٹرسٹ ہے کہ میں نے اس کو منٹین کرنا ہے اپ پرسننیز دیر اس کا سٹیک زیادہ ہے اس کو انشور کرے گا ہر لحاظ سے کہ ترنر آرانڈ ٹائم ہے کہ کتنی جلدی ہم آپ کو ریزلٹ دیتے ہیں ہم نے ڈی ون یہ سوچ الحمدللہ پچیس سال ہو گیا ہمیں ٹیسنگ کرتے ہوئے ہمارا ڈی ون یہ تھا کہ we will give the shortest ٹرن آرانڈ ٹائم آپ کسی بھی پبلک سیکٹر لبارٹری میں چلے جائیں وہ دو ہفتے لے لیں گے دس دن لے لیں گے دس دن انڈسٹری بیٹ نہیں کر سکتی وزوں گا ہمیں اگر دس دن انسازار کریں گے تو اتنی ساری پروڈکشن نون کمپلائنٹ ہو جائے گی اگر وہ کریں گے اور پرڈکشن روکھی نہیں چاگی سر پرڈکشن چلتی رہتی ہے تو جتنی جلدی انفرمیشن آئے گی اتنی جلدی کریکشن ہو ساتی ہے وزوں گیٹا تکرمیشن تکرمیشن کو سکتی ہے وزوں گیٹا تکرمیشن مطافئی بردکشن تکرمیشن ورکشن بڑے بائر دیں ان کی اپنی ٹیمز بھی آتی رہتی ہیں آڈٹس کرتے رہتے ہیں ابھی جس یسٹیڈے ہمارے پاس ایک باہر سے ٹیم آئی ہوئی تھی looking at our restricted substances testing chemical testing کو اس کو view کرنے آئی ہوئی تھی کہ اس کی کیا لیول جائدی ہے how is your compliance and conformance right and you see the training of technical people i was about to actually ask this question آپ نے میرا سوال چھین لیا کہ آپ کس رہ سے اس میں جو current quality of graduates ہے اسے کیا مطمئن ہیں پھر اگر شورٹ کمیگز ہیں تو اس کیا آپ کو کرنا پڑتا ہے کتنا آپ کو training کا process ہے پھر ریگلر اس کی جو trainingز ہیں جو اس کو relevant رکھتی ہیں اس کو آپ کیسے maintain کرتے ہیں پہلے تو جی training needs assessment ہوتی ہے پوری پوری department کی اور training needs assess ہوتی ہیں پھر training needs assessment کے اوپر ان کی training کروائی جاتی ہیں جنرلی دیکھنے تو میرا institutions سے technically trained لوگ کامیگز ہیں because i've seen your machines they are very expensive machines and modern machines اس میں کوئی گلتی کا کچھ آس آپ کی ناڑی کو دے نہیں سکتے ہیں it's very expensive and we have to go through the process and there are times that mistakes are made very expensive mistakes are made and replacements or repairs پہ جانا پڑتا ہے how to cater to that we have international we have consultants abroad جو کہ ہمیں support کر رہے ہوتے ہیں جنکا ہم منتھلی پہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم training سے کر رہے ہوتے ہیں ان لائزنگ with such people across the globe that can provide information that is a channel that has been a key factor in our success ابھی سر جو کرنٹ کوالٹی ملتی ہے آپ کو ٹیلنٹ کی اس کیوں پر کیا رہا ہے آپ کی what do you think اس پہ کافی میند کرنے پڑتی ہے کافی میند کرنے پڑتی ہے سب سے بڑے دو تین پرولمز کیا آتے ہیں کہ جی the youth coming into the market today only consistency نہیں ہے they are not equipped to handle difficult situations or stress or pressure نہیں سکتے they need to train they need to motivate they don't have any time management skills they end up wasting a lot of their time ہمارے regular time management sessions training people how to get the best out of time consistency execution is a big issue we find a lot of people they have a lot of potential الحمدللہ ہمارے ڈیفرن ڈیونیورسٹی سے بچے آ رہے ہیں they have a lot of knowledge we appreciate the fact کہ یہ institutions knowledge دے رہے ہیں مگو اس knowledge کو convert کرنا convert کرنا into a proper result a proper execution like you talk to a person who کہتا ہے آپ کو پوری بریفنگ دے رہتا ہے کہ جی اسے نہ اسے نہ ہم کریں گے ماشاء اللہ let's see what is done دوسرے دن پر چلتا ہے نہیں اس میں تھی یہ مسلاہ آگیا تھا تو اب بھی یہ نہیں ہو سکا کاؤنٹر چلیں find out more about it research کریں اب پوری دنیا آپ کے پاس available ہے and we have resources we know people across who are on our payroll across the globe in similar industries وہاں پہ information question اب ڈیٹیل ایمیلز بھیجیں گے تو جواب آئے گا نا ہم پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے آفوئر ایک ڈسکوشن کر لیتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو ہم آن ایر بھی لے ہیں کہ ماری جو ایٹیٹیوٹ کشوی یوتھ میں نظر آتا ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ اس میں پیرنٹنگ کا بھی کرول ہے ہم پیرنٹنگ بھی ٹھیک ہم پیرنٹنگ میں جی آج آج کا جو بچہ ہے اس کو پیرنٹس ایسے کبر کر رہے ہیں کہ بیٹا you're so special اور اس کو ساری امنیٹی ساری ضروریات اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جا رہے ہیں اب وہ بچہ جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے he realizes that he is nothing he is not able to achieve he is not able to leave an impact تو وہ بچہ رہا فرسٹیٹ ہو جاتا ہے and he does not have the confidence to continue so it is very important کہ in parenting our parents must motivate their children and itna protective environment بنا رکھیں کہ بچہ کچھ سیکھے ہی نہ do not give them the fish teach them how to fish yes teach them how to fish very important sir coming back to آپ کی business آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ already آپ کے پاس کچھ international companies ہیں جو آپ سے کروا رہے ہیں وزید کتنا پوٹنشل ہے اگر ہم اس کو ایسا انڈیسٹری دیکھیں پاکستان اینٹرنیشنل کتنی بڑی مارکٹ آئی ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے اگر ہم سے پوچھا جائے تو ابھی بہت ساری انڈیسٹری ایسی ہے اس نے کبھی ٹیسٹی نہیں کرایا تو کتے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے بس ہم تو اس لیول کئی کام کرتے ہیں ابھی وہ mindset ہی نہیں آیا کہ بھئی آپ تو بہت بہتر مال بنا سکتے ہو اب جیسے شیوز میں دیکھ لیں ہم لوئر انڈ شیوز ہم پروٹیکٹیو شیوز سیفٹی شیوز بنا رہے ہیں ہم ہائر انڈ بنا ہی نہیں رہے ہیں گامنٹس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ابھی تو ہم بیسک ٹی شیٹس اور بیسک سٹف بنا رہے ہیں ہماری جو ڈینم پینٹس بکری ہیں پاکستان سے وہ سات آٹھ ڈالر کی میکسیمم بیچ رہے ہیں جبکہ وہ ٹرکی میں جا کے دیکھیں وہ ستائیس سٹھائیس ڈالر کی بیچ رہے ہیں اور یورپ میں امریکہ میں اسے بھی مہنگی جا رہی ہیں جی اب دس اس ڈی منیفیکشنر پرائیس اگر منیفیکشنر پاکستان کا سات ڈالر کی بیچ رہا ہے اور ٹرکیش منیفیکشنر ستائیس ڈالر کی بیچ رہا ہے یہ ایک ڈیفرنس ہے اس کیسے قریب آپ کیونکہ اس انڈلسٹری میں آپ نے خود فرمایا کہ پچیس تیر سال سے آپ ہیں اور یا آپ نے خود فرمایا کہ آپ ہیں کیا آپ کے ارے اٹھا ہے ایس پرائی ڈالر کیلٹ اپنا پلے کرے کی اب انٹرپیٹیشن آف تیسٹ ریزلٹس انڈرسٹین ڈالر کیلٹسٹری سٹری ڈالر کیلٹسٹری سٹری ڈالر کیلٹسٹری آپ نے شاید ہاں دیکھا کہ ہماری کانٹین سی طرینکہ اس ٹرینکہ ہو رہی ہیں here is to think about getting the result in which we can meet in the middle level management koo educate kerna how to how to read those results and how to take the decisions from those results generally dekhen the decision makers are more focussed towards ka basre result sahih aaja the thought process behind getting those correct results dekhen ji corrective measures leleena is something very easy it is actually preventive measures which are ہماری اندسٹری کریکٹیو میشیر پر چل رہی ہے کوالٹی کنٹرول نہیں ہے نہیں ہے اب دیکھیں اندسٹری میں چینجز آرہی ہیں نئی کارٹن آرہی ہیں تیکسٹیل سیکٹر اگر کوئی پرٹولیوم کی سپلائی پر فرق آرہ ہے تو دیرز ایڈیفرنس اندی پرٹولیوم پرڈکٹس آپ کو اجیسٹ آقارڈنگلی یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اندسٹری اہمیسی تک رہی ہے اندسٹر پہنسٹر بڑی پر ایڈیفرنیر پر جانے کی ہے The attitude is not there دیکھیں میں ہی کہتا ہوتا ہوں کہ K plus S multiplied by A K plus S where K stands for knowledge S stands for skills and attitude is the multiplier no matter how good your skills are no matter how good your knowledge is if your attitude is wrong then you don't make it million multiplied by zero is zero learning that is very important and our field is like you come up with new things and the world is changing so fast different chemicals are in the food emulsifiers stabilizers and you will be surprised that our street vendor who is making burger or shwarma who is making flavor enhances quick note time is closed what are you looking at CPAC's in your industry related to testing and compliance with the little knowledge I have I think it is very important testing and the industry is very important compliance in terms of environment is very important and if you have a new corridor you have to open international market so you cannot complete compliance and if we have started compliance then we will not reach there our impact on the international market there should be substantial impact on that but this mindset short term and long term is not the whole world's short term is not the whole you have youth and leaders to change yes our educational institutions role play and our government role play to promote and enhance our technical training institutions technical training institutions are very low and productive is very low they are very weak they are very weak now the industry will tell us what we need and the industry will be so the students will be prepared when they go into the job market they are prepared what i am going to do with closing remarks what would you give a message to the youth of pakistan there is a potential there is a very large potential allah has given us opportunity in pakistan there is so much opportunity by travelling across the globe i don't see allah is very easy we have this opportunity yes it is a great opportunity we have to be steadfast there is no shortcut to hard work you have to go through the mill you have to go through the hard work to achieve and if you see allah has grown industrialization has grown look at china yes industrialization has grown and i would very strongly say our youth should look for blue-collar job not a white-collar job unfortunately institutions and our youth and parents will go to white-collar jobs services are not going to improve your economy you need to have industrial setups and industrial manufacturing there is a substantial opportunity right thank you very much thank you you have shared your knowledge and experience and you have shared your industry insights from our people and you have told me that our youth population is white-collar jobs are not white-collar jobs are not so much so we will go to that so we have to encourage technical education that we have to encourage skills education and technical education the role has been limited and we have to encourage and the role of the education is also that we encourage the higher education but we have to rightfully conclude that we have to do blue-collar jobs or technical and skill-based to see employment opportunities are not once again thank you for joining us stay tuned time is a break but after break we are a person who is from travel and tourism and what opportunities are in the international industry and what potential we will talk about but the time is a break welcome back viewers this is a break I have mentioned that we have a meeting with a couple of people who have related to travel and tourism business and also to expand tourism in Pakistan and also we will talk about some insights and we will talk about my advice is you are managing director to travel and tourism welcome to the show Assalamualaikum Assalamualaikum Being in the business from the last 10 years what do you think you are doing international tourism but my question is always that when you go to the local tourism which is also the government is also but when you compare our facilities with the international standards we start from the airports and the airport facilities that we have in Pakistan are beyond the international when we travel abroad to different countries in the world so we start from the airports the airport facilities that we have in Pakistan are beyond the it's in a very small category that we can say that our standards are below in Pakistan which we are seeing in Pakistan has opened Kartarpur and what we call religious tourism tourism Sikh Yathri has started a big number in Pakistan so in Pakistan in our northern areas tourism it's mostly we can call it it's an adventure travel at the moment when we are closed when we are closed we don't know anything about it communication if anything goes wrong there must be a forecasting system that tells people that there is a snowfall so you want to leave this space then move on if someone is blocked on the road then NHA is telling you that there is a road block we can't travel so basically at the moment we are based on adventure travel and tourism in Pakistan which people will come backpackers but we will not have that gentry and special class in Pakistan so what are the families travel you want a good comfort in this we don't say you provide such things we need to give them a good luxury space so that people can come and relax and enjoy in Pakistan if the government wants they can offer public private partnerships which give the government land and tell them that we are giving you land because land costs and 30% profit will go to the government taxation will collect jobs will create chance people keep their money and 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 keep their money so that you earn money as well we make money and above all see Imran Khan will not create jobs to create jobs to create we can create a lot of jobs into this sector at the moment in this whole world 394 million people are connected with the hospitality business and 2025 we are expecting 305 million 305 million people will enter to trade so this is such a huge business its ever growing its ever growing business see Turkey within no time they have increased their business from 1 billion dollars to 40 billion dollars just from tourism we have hotel groups in the world whose annual profit is more than 15 billion dollars a year so if we can do public-private partnerships here even I would say that they need to create a product that people they come and invest with PIA and PIA will create resorts and hotels in Pakistan so that PIA gets some extra incentive and they generate an extra income so that our airlines can be better can be better and we will double win situation likewise we can build a hub that the world PIA can use as well as Dubai is a hub and people stop and use the airlines like Lahore or Karachi and you will see that money will start inflowing very quickly into all these channels that we have have integration and we need dedication and integration if we are dedicated and we are integrated this is a very huge industry and Pakistan what I believe is that we don't have any proper place where we can say that we can tell people how wonderful this trade is and how you can become a good entrepreneur how you can become a good you know you can get a white collar job into this trade and Pakistan has a huge opportunity and Pakistan doesn't have to be developed it has to be developed and it has to become a tycoon and it has to be a big international university and the university has a huge commitment but there is a lot of work which is yet to be done before the break you were listening and with Hamid we have to go to a skill based education without a solution I will show you an example in India Kerala was a very low there was a lot of poverty in Kerala so what government did they started giving making a vocational institutes over there so these vocational institutes started giving people a lot of knowledge on the hospitality business so they started exporting a lot of people to Dubai to Saudi and to all these countries where hotels need cheap labor for the sanitation purpose and to all these countries and to all these countries what happened what happened in few years Kerala's economy will be better because the outflow of money that has been outside the country and the foreign limit has been so that Kerala has become a good state now so we need a vision and dedication if we set some KPIs that are attainable and measurable and KPA which are time bound so we can achieve a lot of work very quickly this is true because you are in a travel tourism business and you send a lot of people overseas for the vacations so in Pakistan there are also families in our tourism places and tourist spots where we go to local people get facilities and if you can support then guys like you arrange vacations for us in Turkey or anywhere where facilities are good so if you have facilities here we can spend here local tourism is not much that it is adventure based tourism here if I am traveling with my family to any northern part of the world northern part of Pakistan it is not just about northern part of Pakistan you have to have people who are skilled to communicate the importance of that place you need to have guides you know in Turkey when you go to Istanbul if you look at Blue Mosque the guides are approved by the government the government has given them a certification and they pass and they go there to guide to guide similarly there are small things but together and they work together so you have to have a lot of things to contribute if our families are going there and we have a good guide and we have to tell that this is the day you should go over there it's sunny so you should go and go in some park and enjoy it if it's cold so there need to be some indoor sports where you can do indoor sports you can do you can do you can do you are very difficult and I will discuss a real example because when you have to track tourism you have many things that you have hospitality means hospitality it should be open 24-7 my family had problems in Ramadan me and my wife were fasting but of course kids were not children they were small so we have my children to get doud and things it was a problem because the kitchen of the hotel was not functional the thing is that the hospitality came from where did the hospital came from if there was a person who put 5-10 crores and opened a hotel this does not mean that he is part of the hospitality industry he needs to have some courses skilled courses and he learns how to give a smile every time when you have a customer in front of you he learns how to give a smile he teaches courses he teaches courses he doesn't matter he doesn't have to or hotel he doesn't have to do all the things that we have to do I have given an example and you are talking now there are not basics but the thing is to develop a approach to develop a work is to develop a government and the public and private partnership is a work for people when you have a good resort and you have two or three top franchise food chains people will automatically come there when you cross you see there are a lot of franchises of fast food chains and you see there are a lot of franchises of fast food chains you see there are so you need to give them the access if you have access then you will automatically the business will flourish and if you give them opportunities and they will be in the areas where you have tourist spots they would love to go there as well yes, absolutely you know coffee shops and restaurants if you make a good restaurant you have to employ at least 40 to 50 people minimum minimum and you talk about small scale we talk about small scale we talk about small scale we talk about small scale where we do 40 to 50 people you generate employees likewise if you make a good resort if you make a good resort you make a good resort then there are less than 500 to 1000 people there are employees and if you give them proper skills on their own hospitality courses in small areas if you make a good hospitality centers so that these people in a very small price you try to make them and you will try to train they will know how to serve the customers secondly when the services will be better then your domestic tourism will increase in these areas and people will be happy every time you see you know you have a lot of vlogs on youtube people really appreciate Pakistan as compared to India because India is no more safe for ladies driving alone so these things are better in our society but I have said that we need to make a KPA that is in some time attainable and that is more affordable and if we make the right KPAs with the government in public and private partnerships then this will be very easy for us that we do tourism in Pakistan and then another thing that is very important we were trying as you know that we have some good representation in Lahore Chamber of Commerce and Industry at the moment so we were requesting the authorities that as being a convener in LCCI okay let me congratulate that your real anchor is now the president of Lahore Chamber very cool we talked with them that we wanted to go and exhibit Pakistan in ATM either government funds us or not we will try to pull with the agents and we will try to go in ATM which is an international exhibition happening in Dubai and we because Dubai is only three hours from Pakistan so we have so many things that we consider tourism so we have medical tourism we can increase medical tourism we can increase education tourism we can increase religious tourism because we have Buddhist sites also in Pakistan Sikhs are already now coming to Pakistan and then we can increase northern areas as well as as the areas of the world are not if you have water sports and options you can increase so Pakistan tourism within two or three years I certainly believe that people will stop going outside and they will they will going to these places Pakistan is so big and you have deserts you have hill stations you have sea you have lands among very few countries in which everything is in your local life time is great in our festivals here we used to have in Pakistan as well we have not controlled it and we have spoiled it and when it is spoiled it will end if you have controlled it you can get a lot of tourists coming to Pakistan the safety standards you meet compliance or go out door yes yes you have no one day you have opened it and you have a festival for one day and it is close then you can see being a responsible citizen exactly it is our duty likewise if the government wants us to leave and if you have permission for one day then you can utilize it and make it a good thank you very much then the next thing we will create festivals and let people come to Pakistan and see our rich culture even you have Baashai Mosque even Baashai Mosque which is a food street even it is amazing and people are dying to have views like that because it presents your culture your heritage your monuments it is very important if we focus on these things I will quickly take on Pakistan cuisine it is not really useful because we have not given it space once you open a hotel you make seven kinds of restaurants and you give them space you give some good space to all the restaurants that are in our market which are very good cuisines and DC cuisines give them space give them some chance so that once your international travel is coming over there they are getting that chance you can impress them so another quick question I have given you a quick question for which I have given you today I have told you all about and I just want to take you all the time I want to take you all the time as many travel tourism operators in the whole Pakistan you will know exactly how they can play a role in bringing international tourists to Pakistan why just you are sending people out two ways and they can do this and all those who are and how many people do they can play a role what you can play a role the thing is that government need to take stakeholders and need to choose the right stakeholders to take stakeholders first I do something like that I have done a doctorate course but if you take me doctorate if you may hire me so I will not be the right person اگر آپ ان کو لے کر سامنے اور اپس میں مشورہ کریں تو آپ چیزوں کو شرمائن کر سکتے ہیں جس کے لئے اگر ایک اگزیبیشن ہو رہی ہے دبائی میں اتنی بڑی اگزیبیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ یہ کہنے کے لئے کہ there are more than 300,000 professionals that come to Dubai around the globe اور اس میں آپ اپنے ملک کو پریزنٹ کر رہتے ہیں so now what جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں like wise میں اگزیبیشن پہ گیا میں نے دکھا کہ بیلاروس ایک بہت بہت جگہ ہے ہمیں سپر موڈ کرنے چاہیے so like wise wise ورسا وہ لوگ جب ہمارے ملک کو آگے دیکھیں گے تو they will go and tell their people we should go to Pakistan پاکستان میں یہ سب چیزیں ہیں پاکستان کی شاپنگ کمال for people coming from outside یہاں پہ انکو فیلی نہیں ہوگا کہ بہت مہنگی ملک میں ہیں بلکہ شاپنگ کے تو ہیوہن ہے پاکستان اگر بہر سے لوگ ہیں so you just need to create آپ کے پاس پروڈکٹ موجود ہے اس کی مارکٹنگ کرنا ضروری ہے اس کی مارکٹنگ کرنے کے لئے ہم کوئی بھی اسٹم بے چینل یوز ہی نہیں کریں ہمیں اگزیبیشنز کرانی پڑے گی باہر بھی اگزیبیشنز کرانی پڑے گی اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ ملک کے پراپر we need to go and we need to do road shows among the countries where we can get good amount of money جہاں سے ہم ہمیں یورپ کے اندر جا کے ہمیں UK میں جا کے even ہمیں US میں جا کے ان سب میجر ایڈیاز میں even افریقا میں جا کے ہمیں ان سب جگہوں میں جا کے road shows کرنے چاہیے اور جا کے پھر وہاں سے لوگوں کو لے کرنا پڑے گا اور بقایا ملک کے لوگ بھی بغائے دونے کے لوگ بھی ایسے ہم سے ملنے آ رہے ہوتے ہیں there are lot of countries جہاں کی جو بڑی ڈی ایم سیڈ ہیں ڈی ایم سیڈ ہیں جو جو بڑی ڈی ایم سیڈ ہیں ڈی ایم سیڈ نکلتے ہیں اور پھر آن کے ملاکات کرتے ہیں ہم لوگوں سے and they try to grab business from our side am Ibn بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے اپنے کمتی رہاں سے ہمیں اگاہ کیا اور آپ نے بڑی زبری سکریص سے آنکھ بھی کیا اور اختصار ایک پارٹنرشپ کریئے ہو سکتی ہے آپ نے اس کو بھی ہائلائٹ کیا I don't think it's a vast topic we need more discussion on it and we look forward to having you again in our show thank you very much once again ناظرین آپ نے جو آج کی discussion دیکھی ہم نے دونوں انگلز کو جو پہلا تھا اس میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹاپک کو discus کیا وہ ٹیول ٹوریزم ہے ایک ایسی چیز ہے جسے پاکستان کی برینڈنگ ہو سکتی جو فرس پارٹ تھا اس میں بھی اگر ہم جو دسکشن تھی وہ اسی سے لنک تھی اگر ہم کوالیٹی پروڈکٹ بناتے ہیں ہائے سٹینڈرٹ کی تو ہم پاکستان کی برینڈنگ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اوور آل کنٹریبیوٹ کریں گی پاکستان کی سپورٹس کو بڑھانے کے لیے بھی اور پاکستان میں ٹوریزم کو انکریج کرنے کے لیے بھی پاکستان کا نام بڑا ہوگا تو ہی پاکستان کے پروڈکٹس پکیں گے اور پاکستان کے اندر ٹوریزم بڑھے گی ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا نیکس پیکے کنے ٹاپک ساتھ ملکات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ